لنگر خانے میں بھائی میں نہیں جا سکتی میں ایک سفیت پوش ہوں پناہ گائے ہیں میں نہیں جا سکتی میں ایک سفیت پوش ہوں دس لاکھ کا آپ نے صحت کر دیا اس کے لیے بھی بیماریاں سپیسیفک ہونی چاہیے ان کا نام بھی مریم ہے جناب لیکن نام سے نہیں انسان اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے محترمہ نے کافی باتیں کی ان کا کافی لمبا ویلوگ تھا ہم نے دیکھنے کی حمد کی جسارت کی ان کا نام مریم ہے میں نے بتایا جیسے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے جتنے بھی پروجیکٹس لگائے اپنے دورے حکومت میں وہ سارے غریبوں کے لیے لگا دیئے امیروں کے لیے کچھ نہیں کیا جبکہ نواز شریف نے اپنے دورے حکومت میں بنائے گئے موٹرو ویس اور میٹرو اورنج ٹرین سب کے لیے بنائی غریبوں کے لیے بھی امیروں کے لیے بھی تو میں نے کچھ ڈیٹا ایک کٹھا کیا میں نے سوچا کہ میں بتاؤں کہ یہ محترمہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بول رہی ہیں اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کچھ حقائق آپ کی نظر سب سے پہلے انہوں نے بات کی لنگر خانے کی کہ اگر میں لنگر خانے میں جاؤں تو لوگ مجھے سمجھے کہ میں غریب بنوں تو میں تو کبھی نہیں جاؤں گی تو یہ تو راہ صرف غریبوں کے لیے ہمارا کیا فائدہ اس میں اسی طرح سے انہوں نے بات کی پناہ گاؤں گی انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا فائدہ پناہ گاؤں گا میں تھوڑی جاؤں گی وہاں پر میں تو بڑے چیپ لگوں گی تو مجھے ان دو پروجیکٹس کا کیا فائدہ ہوا جبکہ ٹیکس کے پیسے جو اس کے اوپر خرچہ آئے گا وہ تو میں بھی دوں گی ہم سب دیں گے یہ اس طرح کے پٹواری چاہیے مجھے جو سمجھدار بات کریں اب آتے ہیں کہ نوازشری کے پروجیکٹ جو انہوں نے کہا کہ وہ لگایا انہوں نے موٹر پر بنایا پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے جناب میٹرو اورنج ٹرین بنائی تو میں نے کچھ اس کے اوپر ریسرچ کی ہے آپ سب کے لیے تاکہ آپ بھی جواب دے سکیں جب یہ محترمہ یا اس طرح کے کوئی بھی لوگ آپ سے اس طرح کی شبدہ بازی کریں سب سے پہلے جو اورنج ٹرین بنائی گئی کتنے لوگ سفر کرتے ہیں میں اپنے اس جب سے وہ ٹرین بنی ہے میں آج تک اس ٹرین کی چکل نہیں دیکھی میرے جیسے وہاں پر کروڑوں پاکستان میں لوگ ہوں گے جو کبھی بھی لاہور میں جا کر وہاں پر ٹرین میں نہیں بیٹھے ہیں اول تو وہ لاہور گئے نہیں ہوں گے اور جنہیں لاہور نہیں دیکھیا اور جمعہ نہیں اگر وہ فارمولا بھی دیکھیں تو بھی لاہور جانے والا بندہ وہ اپنی کوئی ویکل لے کر جائے گا یا لوکل بس میں جائے گا وہاں پہ جا کے اس ٹرین پہ جا کے سفر نہیں کرے گا مطلب ضروری نہیں ہے اور پھر اس کے فگر بتاتا ہوں میں آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار لوگ اس ٹرین سے روزانہ سفر کرتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار یاد رکھی گئے یہ فگر میرا ایک لاکھ بیس ہزار لوگ روزانہ اورنج میٹرو لائن جو ہے اس کے اوپر سفر کرتے ہیں اور اس کے اوپر پاکستانی ایک مہینے میں کتنے پیسے بھرتے ہیں چلے میں سال کا کٹھا بتا دیتا ہوں سوہ ساتھ ارب روپیا پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں جو لاؤس ہوتا ہے میں یہ فائدہ نہیں بتا رہا آپ کو جو نقصان ہوتا ہے اس کے عوض کہ وہ اگر پینتیس روپے کا یا بیس روپے کا یا پچیس روپے کا ٹکٹ دیتے ہیں تو اس کے اوپر پاکستان کو سال میں نقصان کتنا ہوتا ہے سوہ ساتھ ارب روپیا ایک رپورٹ کے مطابق سرکار تو وہ سوہ ساتھ ارب روپیا وہ سارے لوگ جو نہیں بھی جاتے وہاں پہ وہ دیتے ہیں پاکستان کے کتنے پرسنٹ لوگ اس پر سفر کرتے ہوں گے پچیس کروڑ عبادی میں سے سوہ لاکھ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں پچیس کروڑ عبادی ہے سوہ لاکھ روزانہ سفر کرتے ہیں اور جو دوسرے چوبیس کروڑ اور نانانوے لاکھ نہیں بھی سفر کرتے وہ بھی سالانہ اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں اپنا شیر جو سوہ ساتھ ارب روپے میں سے آتا ہے اس کا ذراعہ ذراعہ لگا لے جیگہ یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو میاں صاحب کا ایسا پروجیکٹ ہے جو امیروں کے لیے بھی ہے اور غریبوں کے لیے بھی ہے تو مجھے اگر آپ غریب اس میں گن کے بتا دیجئے گا کہ کتنے لوگ جا کر وہ روزانہ اس میٹرو کو کھاتے پیتے ہیں اور اس کے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جناب موٹر بھی بنایا جو امیروں کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی موٹر میں کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جن کے پاس گاڑیاں اپنی ہیں میں آپ کو اندازہ بتاؤں پاکستان میں ایک ہزار لوگوں میں سے انیس کے پاس گاڑیاں ہیں ایک ہزار لوگوں میں سے انیس کے پاس گاڑیاں ہیں یعنی کتنے پرسنٹ ہو گیا وہ آپ اندازہ کہنے ذرا اس بی بی کا کہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں جتنے بھی دوسرے لوگ بنتے ہیں یعنی ہاں میں نے اس کو فگر وہ کیلکولیٹنگ کیا لیکن پچیس کروڑ عبادی میں سے کتنے لوگوں کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں ہوں گی جو روزانہ وہ موٹر وے پہ جاتے ہیں میں چیلنج کرنے کو تیار ہوں کیونکہ موٹر سائیکل تو جاری سکتی سائیکل تو جاری سکتی وہاں پر جانا ہے آپ نے کم از کم گاڑی پہ بیٹھ کے جانا ہے مجھے بتائیں کتنے لوگ پاکستان کے غریب لوگ جو کہ میں یہ بتا دوں آپ کو کے دس فیصد پورے پاکستان میں لوگ ہیں جن کے پاس پاکستان کی پینس سٹھ فیصد دولت ہے میں آپ کو صحیح فیقرات پتہ رہا ہوں یہ عالمی رپورٹ کے مطابق بتا رہا ہوں کہ دس فیصد لوگ ایسے ہیں جو ملک کی پینس سٹھ فیصد دولت کے مالک ہیں گنے چنے ملینے رہم ہو اور یہ بھی ان میں سے ایک ہیں یہ میں بتا دوں پہلے مہنگ کو یہ محترمہ جو ہیں یہ ان میں سے ایک ہیں ان ملینئرز میں سے ایک ہے اسی لیے تکلیف ہوتی ان کو کہ یہ پروجیکٹ اس کے لیے کیوں نے لگایا اچھا باقی جو نوے فیصد لوگ ہیں جن میں آپ کے دھائی کروڑ نکال لیں اگر دس فیصد آپ تو ساڑھے بائیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں یعنی وہ غربت کی لکیر سے اگر نیچے نہیں بھی ہیں تو وہ پورے پاکستان کا وہ ان ساڑھے بائیس کروڑ لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے تو یہ اندازہ کریں آپ کہ یہ امیر اور غریب کا فرق یہ بتا رہی ہیں کہ جناب امیر کو بھی موٹروے دے دیا غریب کو بھی موٹروے دے دیا مجھے کہ غریب موٹروے پر چڑھتا دکھائے تو صحیح سرگار وہ جو جتنے بھی گاؤں ہیں پاکستان میں جتنے بھی دیہات ہیں جتنے بھی زمیدار لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں کوئی ایک شخص مجھے بتا دے اس موٹروے سے مصطبید ہوتا ہوا لیکن وہ پیسے دیتا ہے اس نے اس موٹروے کے اوپر اپنے جیو سے کمائے گئے پیسے دیئے ہیں وہ ریڈی والا وہ فروٹ والا وہ چھابڑی والا وہ مزدور اس نے کما کے اپنے ہاتھوں پر چھالے بنا کے بھی اس کے پیسوں سے وہ موٹروے بنایا ہوا ہے تو اس میں کوئی بہادری آپ کے میاں صاحب کے نہیں ہے یہ پاکستانیوں کی بہت بڑی قربانی ہے جو ان کے سر پر لادی گئی تھی گو کہ اس کے مستفید ہوتے ہیں سب ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر میں بات بھی بات کروں گا آگے آ جائیں جناب کے عمران خان صاحب کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر کے انہوں نے کہا کہ جناب وہ گریب کے لیے ہے اب مجھے بات بتائیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر پورے پاکستان میں بارہ سو لنگر خانے اگر اس نے بنایا ہے جہاں پر میں نے ریپورٹس پڑی ہیں چودہ سو لوگ ایوریج چودہ سو لوگ صبح چودہ سو لوگ شام میں یہ دو ٹائم کا کھانا دیا جاتا تھا وہاں پہ ساڑھے سولہ لاکھ لوگ بنتے ہیں روزانہ جو مستفید ہوتے تھے اب اگر اس کو آپ ڈبل کر لیں کیونکہ دو ٹائم کا کھانا تو یہ تین تیس لاکھ پارسل روزانہ کی بیس پہ لوگوں کے پیٹ میں جاتے تھے اور وہ بیت المال سے جاتا تھا اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسی ملک میں کہ جہاں پہ نوے فیصد لوگ امیر نہیں ہیں ملینئر نہیں ہیں نیچے آ جائیں پچاس فیصد لوگ جو ہیں وہ لوڈ ملل کلاس بھی نہیں ہیں اس سے نیچے آ جائیں اور کم از کم کچھ چالیس فیصد طبقہ پاکستان میں ایسا ہوگا کہ جو دیاری لگتی ہے تو کچھ کھاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ لنگر خانہ بنایا گیا ایسے لوگوں کے لیے یہ پناہ گاہیں بنائی گئی اب جا کے دیکھیں ذرا وہاں پہ وہ لنگر خانہوں باہر دیکھیں ذرا کہ میں پچھلے در ویڈیو دیکھ رہا تھا دل روتا ہے وہ دیکھ کر کہ بابا ایک مزدور بابا وہ آج بھی اس امید میں وہاں پر آ کر بیٹھا ہوتا ہے باہر لنگر خانے کے کہ ہو سکتا ہے آج دروازہ کھل جائے اور مجھے کچھ کھانے کو مل جائے کیونکہ کام نہیں ہے بے روزگاری ہے اور اس بیگم کو اس میڈم صاحبہ کو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ لنگر خانے کیوں بنائے تھے پناہ گاہیں کیوں بنائی تھی وہ جا کر دیکھو فٹپاد پر سوئے ان لوگوں کو لوگوں کی ماں بہنے تک بچے چھوٹے چھوٹے سردی میں وہاں پر ٹھٹرتے ہیں لیکن وہاں پر سوتے ہیں کیونکہ اب وہ پناہ گاہیں اور وہ لنگر خانے بند ہو چکے ہیں کیونکہ وہ لگا وہ ختم کر کے ہم نے امیروں کو بھی ساتھ شامل کرنا تھا پھر انہوں نے بات کی صحت کارڈ کی اوپر ہے انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ بنایا اس کے اوپر چلیں ٹھیک ہے وہ بھی سپیسیفک بیماریوں کا علاج ہوتا ہے مجھے ایک غریب آدمی بتا دیں کہ جو کسی بڑی بیماری کا علاج افورڈ کر سکتا پاکستان میں جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ چار لاکھ روپے تمہارے آپریشن میں لگیں گے وہ کیا کرے گا اس بات سے بچانے کے لیے اس نے صحت کارڈ شروع کیا تھا اور پھر میں آپ کو آئی ایم ایف کی بتا دوں میں نے آج ایم ایف کی اس عورت کی بات سنی جو اس نے کچھ ماہ بیلے کی تھی کیا انہوں نے آپ آگے اپنی مرضی ہے میں اس کے لیے ایک الگ بھی ویڈیو بناوں گا اور بتاؤں گا اس نے اردو میں بتاؤں گا کہ ٹرانسلیٹ کر کے کہ اس نے کیا کہا تھا یا میں چھوٹا سا ریفرنس دیتا اس نے کہا تھا ہم صرف پاکستان سے یہ چاہتے ہیں کہ امیروں سے ٹیکس لو اور غریبوں کو فسیلٹیز دو لیکن انہوں نے کیا کیا اس بی بی کے یہ چکر میں امیروں کو بھی وہ اپنے فائدے دیئے کہ ان سے ٹیکس نہیں لیا ٹیکس معاف کیا امیروں کو اور غریبوں کے ہڈیوں سے وہ مکھ نکال لیے یقین کریں اور یہ اس طرح کے لوگ پھر چھوڑے جاتے ہیں کہ جاؤ جا کے بتاؤں کہ میاں ساٹھا کڈڈا گریٹ سی تو عمران خان جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا جو اگر وہ کچھ نہیں کیا تو کراؤنا الیکشن یہ جتنا زور لگا کے آپ چیختی ہو بی بی اپنے سوشل میڈیو پہ بیٹھ کے اور پتہ نہیں کس سے آپ کو کیا ملتا ہے ذرا کرو غریبوں کا سامنا جا کر یہ باتیں جا کر ذرا کسی ایک مائک پکڑو جا کر کسی روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھو کہ انہیں لنگر خانے چاہیے پاکستان میں انہیں پناہ گاہیں چاہیے پاکستان میں انہیں عمران خان چاہیے یا انہیں میاں صاحب چاہیے جا کر دیکھیں فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات